نظر آ رہا ہے یہ ہی ہے ٹائگر ہیل اور اس کے پیچھے اس سیڈ میں اپنا انڈیا اور اس پہاڑ کے پیچھے اکستان سو کرتے ہیں آج کی بلاگ کی شروعات یہ ہی سے اور یہ اپنی گاڑی وہاں پہ ہم نے سیڈ کی اور یہاں سے بورڈ وغیرہ بھی نظر آنے لگا ہے سرینگر وان فٹی ایٹ سونا مرک سکشٹری تھری بالتال فٹی سیون زوجلہ تھٹی ویلکم بیک ٹو دا زوجلہ پاس تو ابھی ہم اس زوجلہ ٹاپ پہ پہنچ گئے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتی ہو بھائی اور آج کومنٹ بکس میں ضرور باتا دینا کہ سونا مرک کا نام کیوں سونا مرک رکھا گیا ہے اگر کوئی بھی بھائی ہمیں رائٹ آنسر بتائے گا تو اس کو یہ نہ ملے گا بھائی پریز اس کے لئے ہم نے رکھا ہوا ہے ہلو اسلام علیکم فرینڈس آپ کو پھر سے ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل میں آئی ہوپ کہ آپ سبھی دوست اور بھائی ٹھیک ہوں گے اور بہت ہی اچھے سے ہوں گے جیسے کہ آپ دوستوں کو پتائی ہوگا کہ اپنا لیہ لدہ کا ٹروپ چڑھ رہا تھا اور ابھی ہم بھائی پہنچ گئے ہے کہاں پہ کھر بھائی اسی جگہ پہ اپنے غلاق کی شروعات کر رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہو کتنا زیادہ ٹھنڈ موسم ہے یہاں پہ لیہ لدہ آپ میں آپ خود سمجھ سکتے ہو کہ موتا کھمڑا پہننا پڑتا ہے اور آپ کا بھائی بہت زیادہ بیمار تھا اسی لئے ہم نے واپسی پہ غلاق سٹٹٹ نہیں دیا سو کرتے ہیں آج پہ ویڈیو غلاق ہی اسے سٹٹٹ اور دکھاتے ہیں کہ کیسا اپنا سفر رہے گا گھر تک اور کیا پش ہوتا ہے راستے میں اگر آپ دوست ہمارے چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا اگر آپ فیس بک سے دیکھ رہے تو فیس بک پیج کو بھی لائک شیئر اور فالو کر ضرور کر کے جانا اور یہ دیکھو بھائی پیچھے کتنی پیاری سی ندی بہہ رہی ہے کیا نظارہ ہے کیا منظر ہے بھائی صاحب یہاں پہ اچھا بیو چک کرو یہ دریا جو ہے یہ آتا ہے کہاں سے بھائی یہ آتا ہے زوجلا پاس سے اور سیدھا یہ کنیکٹ ہوتا ہے بھائی کہاں سے کہاں کے لئے تو یہ کنیکٹ ہو جاتا ہے بھائی جان گارگل سے یہ گزرتا ہے اور سیدھے یہ ندی جاتی ہے پاکستان اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ کو پہاڑ نظر آ رہا ہے یہی ہے ٹائگر ہیل اور اس کے پیچھے اس سیڑ میں اپنا انڈیا اور اس پہاڑ کے پیچھے اپنا پاکستان سو کرتے ہیں آج کی بھلاگ کی شروعات یہی سے اور یہ اپنی گاڑی وہاں پہ ہم نے سیڑ کی کیونکہ صبح صبح ہم نے چائی پی ہے اور آپ نکلنے کے تیاری ہو رہے ہیں بھائی یہاں سے اور وہاں پہ اپنا چائے وغیرہ پی کے نکل چکے ہم سیدھا اور یہاں سے اب بوڑ بھی نظر آنے لگا ہے سرینگر 149 سونہ مرگ 63 بالتال 47 اور زوجلہ پاس جو کی موشٹی ڈینجرس ہے 39 یہاں سے اور اس جگہ کا نام جو ہے پاندرہ سے اس لوکیشن کا نام اور آج دیکھو اب آئی بہار سے بھی ویو یہاں پہ مطلب بڑے بڑے آپ کو پہاڑ نظر آئیں گے لیکن ایسے پہاڑ ہے جن کے اوپر نہ کوئی پیڑ ہے نہ پودا ہے بالکل مطلب سوکھے پہاڑ ہے ان کے اوپر کچھ بھی گرینری نہیں ہے تو ابھی اپنا ساپر جو ہے وہ کائنٹینیو جا رہا ہے تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آگے جو کانوائی ہے وہ ہمیں مطلب جو ہے ملے گی اور ہم پار ہو جائیں گے کیونکہ زوجلہ پار ہو گیا تو پھر کوئی ٹینشن نہیں ہے حالانکہ ابھی جو ٹائم ہوا ہے ساڑھے دس بچ گئے ہیں اب پتہ نہیں آگے چھوڑیں گے کہ نہیں چھوڑیں گے کیونکہ من مرک سے ہی کانوائی جو ہے وہ ریلیز ہو جاتی ہے کہاں کے لئے بھائی سرینگر کے لئے سونا مرک کے لئے سو اس لئے ابھی ہم پورا کھش کے گاڑی رکھی ہے کیونکہ ہم سوچ رہے ہیں کہ کانوائی ہونی چاہیے تو پھر دن بچ جائے گا ابھی ہم من مرک پہنچنے والے ہیں بھائی تو یہی پہ جو ہے ٹرائفک مومنٹ کو روکا جاتا تھا لیکن آج پھر سے مطلب بچھلے پانچ چھ دن سے اس روڑ پہ پھر سے کانوائی جو ہے وہ ڈبل جار رہے ہیں صبح بارہ بجے گیرہ بارہ بجے تک یہاں سے چھوڑتے ہیں من مرک سے تو پھر اس کے بعد سونا مرک سے ایک بجے کے بعد ٹرائفک مومنٹ جو ہے اس کو ریلیز کیا جاتا ہے بھائی وارنہ یہی پہ روکنا پڑتا تھا اسی گراؤن میں تو یہ دیکھو بھائی یہ ہے من مرک تو یہاں پہ اپنا جو نمبر وغیرہ ہے وہ لکھانا پڑتا ہے اور آپ کو بورڈ بھی نظر آ رہا ہوگا یہاں سے گمری 11 جوجلہ ٹاپ جو ہے وہ یہاں سے کھالی 18 کلومیٹر ہے اور سونا مرک 35 کانگن 82 سرینگر 121 اور چمو 420 کلومیٹر یہاں سے بھائی ہائی ریلی گائیز ویلکم بیک ٹو دا زوجلہ پاس تو ابھی ہم اس زوجلہ ٹاپ پہ پہ پہنچ گئے ہیں اور یہ آپ دیکھ سفتیو بھائی آج مطلب بہت اچھا ہمیں لگا کیونکہ کانوائی جو ہے ڈبل ہو گئے اس روڑ پہ پہلے ایک دن وہاں سے چور دیتے ہیں ایک دن یہاں سے لیکن آپ اس روڑ پہ جو ہے کانوائی وہ ٹین سیسٹم جو ہے ختم ہوا ہے اور اس روڑ پہ جو ہے کانوائی ڈبل ہو گئی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو مہراج بھائی ہے وہ اپنے آگے آگے چاہ رہا ہے اور باسد بھائی پھر سے بیمار ہو گئے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے باسد بھائی کو کیا پرابلم ہے اس کو پھر سے بکار ہو گئے ہیں ایک سیولی میں بھی اس ٹروب میں بیمار ہی تھا آپ کو پتا ہی ہوگا بھائی سے ہی پتا چلتا ہوگا بھائی بھی آج پھٹ نہیں ہے ابھی زکام بھی ہے ابھی خاسی بھی آ رہا ہے بہت بیماری ہے ابھی تو ابھی ہم کریں گے اس کو جلد سے جلد پار اور اس کے بعد پہنچ جائیں گے بھائی سونا مرک اور پھر دیکھیں گے سونا مرک سے کیا کیسا سفر رہے گا اپنے گار کی طرف تو اور میراج بھائی کا جو رسیونگ تھا وہ ہمارے پاس تھا ہماری گاڑے میں تو آپ اسی دے روکا اس نے بلا کے آپ مجھے رسیونگ دے دو مجھے اس کو جو ہے یہ رسیونگ ڈالنا ہے پھر اس کے بعد وہ پیمیٹ ڈالے گا کیونکہ اس کے پاس پیمیٹ ابھی ہماری ہے اور اسی کے ساتھ سونا مرک مہنچتے ہی موسم نے اپنا روک بدل ڈالا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو بھائی کتنا رین فال یہاں پہ سٹٹٹ ہوا ہے اور پھانڈ بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے بھائی تو آپ اپنی ہی کوشش رہے گی کہ جلد سے جلد ہم بھی اپنا جو ہے گھر مہنچنے چاہے بھائی یہ دیکھ سکتے ہو چھک کر سکتے ہو بھائی جان دیکھو بھائی سونا مرک اور آج کومنٹ بپس میں ضرور باتاتے ہیں نا کہ سونا مرک کا نام کیوں سونا مرک رکھا گیا ہے اگر کوئی بھی بھائی ہمیں رائٹ آنسر بتائے گا تو اس کو یہ نام ملے گا بھائی فریز اس کے لئے ہم نے رکھا ہوا ہے اسی لئے ہمارا جو کشمیر ہے اسی لئے اس کو جنت کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کو دیکھ سکتے ہو بھار کتنی گھر میں ہے کتنا ٹرمپیچر ہے ایٹلیشٹ جو آوٹسائیڈ کشمیر کے جو ٹرمپیچر ہے وہ ہے پھٹی پھٹی سے پولس اور یہاں آپ کشمیر میں آپ کو اتنا ٹرمپیچر دیکھنے کو نہیں ملتا ہے بھائی اب بارش گرنے کی وجہ سے کیا ہے پھر ماحول ساف ہو جاتا ہے خود دیکھ سکتے ہو بھائی اور یہ اس کا بائی پاس ہے اور وہ مین مطلق جو مارکیٹ سے روڈ جاتا ہے اور یہ بائی پاس والا روڈ اور ویلکم تو دا شارل ٹنگ بھائی پہنچ چکے ہم شارل ٹنگ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہو جائے گا بھائی اس سونہ مارک والے روڈ کو تو آپ ہم مین روڈ پہ پہنچنے والے ہیں بھائی جو کی جو مجھ سیری رنگر نیشنل ہوئے ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو لیکن یہاں پہ بیڑ بہت زیادہ ہوتے چوک میں اور بڑی کیرپلی جو ہے یہاں پہ ٹرائیو نیر تو ان کو ہم بتایتے ہیں نکلو دوسرا یہ ٹرائیو میں کر رہے چھوٹی گاڑے ہمیں سمجھ نہیں آرہا ہے کہ ان کو کب عقل آئے کہ پورا کس طرح کیسے روڑ بے چلنا ہے لوگوں کی واجہ سے بھائی ہم بہت پریشان ہیں پہلے سے ہی کیونکہ آئیسی جگہ آورٹیکنگ کر رہے جہاں پہ جگہ نہیں ہوتا ہے اگر ہم بریک نہیں ماریں گے تو پھر خدا ناکستہ پتا نہیں کتنے حادثے ہو جائیں گے اگر ٹرک ریور سابر کے ساتھ گاڑی نہیں چلائیں گے اور اسی کے ساتھ آگئے ہیں بھائی میر روڈ پہ اور یہ جو پیچھے روڈ ہی چاہتا ہے سوپر بٹن پپوارا واقعی جو وہاں یہ روڈ جاتا ہے اور یہ دیکھ سکتے بھائی یہ دیکھو بھائی ہم چلے تو چلے کہاں سے ایک ادھر سے آتا ہے ایک ادھر سے آتا ہے یہ لوگوں نے ہم کو بھائی پریشن کر کے رکھائے بھائی سو اب یہاں سے اپنا آنتاناک کا جو ساپر ہے وہ خالی رہ گیا ہے سکھشٹی کلومیٹر یہ جو روڈ سیدھا جاتا ہے آگے جاتا ہے یہ جاتا ہے سری نگر اور ہمیں کہاں جانا ہے ہمیں مین سٹی میں نہیں جانا ہے ہمیں رائٹ لینا ہے ناؤگام کی طرح اور ناؤگام سے اپنا جو بائی پاس ہے وہ آپ کو پتا ہی ہوگا یہ دیکھو بھائی ایک بندہ ادھر سے آتا ہے ایک بندہ ادھر سے آتا ہے اور بھائی لوگ ہم جائے تو جائیں کہاں یہ نظر آڑ رہی ہے سو چلتے ہیں اپنے والے روڈ پہ اس روڈ سرینگر کا روڈ ہے اسی لئے اس پہ زیادہ جان لگتا ہے اور بڑی کیئر پلی اس پہ جو ہے ڈرائیو کرنا پڑتا ہے جیسی جو مو دلی میں زیادہ راش ہوتا ہے اسی طرح یہاں پہ بھی وہاں پہ آپ بھوڑ وغیر بھی دیکھ سکتے بھائی لال چک نائن کلومیٹر ڈال لیک سرینگر 5 کلومیٹر جو ایسی رائٹ جو ایسی رائٹ ایک سو چودہ اور خانابل سکسٹی بان سمجھو آپ سابت جو ہے وہ ہے ایسی کلومیٹر یہاں سے اور اسی کے ساتھ ساتھ فائنیلی الحمدل اللہ جو اپنی لیال دا کی ٹروپ تھی وہ بلکل کمپلیٹ ہو چکے ہے اور ہم اپنے گاؤں میں پہنچ چکے ہیں بانڈرپورا میں بھائی جان یہ آپ دیکھ سکتے ہو تو آج کی اس ویڈیو بلاغ کو کرتے ہیں یہی بلاغ کسی بھی ریزن سے پسند آیا ہوگا پسند آئے تو لائک شیئر و سبسکرائب ضرور کر کے جانا ملیں گے نیکسٹ میں تب تک کے لیے بائی بائی ٹیک کیر لائیو آل فیملی